اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے سب خیر و آفیت سے ہوں گے چلنجی آپ کو یہ چیزیں دیکھیں تو آپ کو اندہزہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بنانے جا رہی ہوں آج سے پھر سے دوبارہ سے میں میری سیکنڈ گرسی بھی سیم پنجیری کی ہے تو میں نے پنجیری بنانے جا رہی تھی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کیسے بنانے جا رہی ہوں اس میں کیا کیا چیزیں یوز کر رہی ہوں سردنیوں کی صغات ہے یہ سپیشل اور نیو مدرس کے لئے تو خیر بہت ہی اچھ ہے ان کی صحت کے لئے اور چلیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں میں اس میں کیا کیا چیزیں کچھے چالنے جا رہی ہیں اس میں گا رہی ہے جی یہ کمر کا اس میں نے پچاس کرام لے لی ہے پستہ لے لی ہے میں نے ڈیٹھ سو گرام میوا لے لی ہے میں نے کشمیش ڈیٹھ سو گرام سو گرام اکھروٹ لے لی ہے تین سو گرام میں نے اس میں جی بادام لیے ہیں اور 100 گرام میں نے اس میں لیا ہے جی یہ گون کتیرہ اور 200 گرام میں نے لیا ہے سفید تل 100 گرام ال سی لی ہے اور 1.500 گرام 200 گرام تک ویٹ تل لی ہے سفید اور 100 گرام کھانے لیے ہیں میں نے اس میں 500 گرام سوجی کے ساتھ بنا رہی ہوں اور ایک کلو اس میں جائے گا یہ جی دیکھیں گھڑ جو ارگرنک جو گھڑ ہے اس میں وہ چینی میں استعمال نہیں کر اس میں چینی اچھی نہیں ہوتی مارچینی شگر اس لئے میں اس میں گرجہ ڈال رہی ہوں اور ایک کلو دیسی گھی کے ساتھ بنا لے جا رہی ہوں تو چلیں جی امید کرتے ہوں آپ کو بسند آئے گی اس میں باقی درمیان میں اس میں سونف بھی جائے گی اور اس میں سونڈ کا بھی استعمال ہوگا ایک چمچ بھر کے سونڈ ادر کا جو پاورٹر ہے وہ اس میں ساتھ جائے گا ایڈ کریں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اس کو جی اس میں میں نے ڈال دا دیسی گھی اس میں میں کاریں گے پھر اگر سید پاکے اس میں میں ڈال رہی ہیں ان کی بھی دان ان کو آنچ میں پہلے کریں گے ہم ان کو بھونیں گے الکی آنچ میں جب تک یہ اپنا پھلیورز ان سے نہ ریلیس کر تھا ان کو جا دیلی منہ ان کو اس کے ساتھ ہی بعد میں ڈالیں گے پروٹ اور جائے نالیں گے پستا اور یہ ساری چیزیں پاکی کی چیزیں اس میں ڈالیں گے ساد اس کے جی دو چار منٹ کے بعد اس کے ساتھ دالیں گے پستہ ڈالیں گے اور کروڑ ڈالیں گے پستہ بنا کروڑ ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے پاہ اس کے بعد اس میں کریں گے ہم کشمش کریں گے فرائے مولادہ سے چلنے جی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ جی ویورس چلنے جی آپ ہو گئے ہیں اس میں یہ بادام ہمارے بلکل دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا آئل بھی ریلیس کر دی تو اب چلنے جی اس میں اب کیا کریں گے ہم پستہ اس میں پستہ ان کو اس کے ساتھ ہی کریں گے ساتھ جائیں گے اس میں اپ روٹ این چیزوں کو کرنے کے بعد اپ روٹ این چیزیں اپ روٹ ایک سے دو میرے تک کریں گے اس میں مونیں گے یہ جی ہو گئے ہیں مونیں گے ایکی کشروبی اچھی سے بہت اچھے تکی سے آگئی ہے اب اس کو مکر لیں گے نکال لیں گے اس سے اب جائیں گے یہاں پہ ہمارے کشمش نیوہ اس کو ہم اچھے تکی سے پھائے کریں گے جب تک یہ ہوئی گئیں گے ان کو پھلنے کے بعد ان کو بھی انکال لیں گے یہ دیکھیں گے اس کو ماں مکسیں جیسی گئی میں اچھے تکی سے مکس کر کے الکی آنچ پر اس کو بھون رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ یہ پھلنا شروع ہو گئے جیسے یہ دیکھیں جی انگور کی صورت میں آ جائیں گے اللہ کی شان دیکھیں پہلے بلکل ڈرائے ہوئے ہوتے ہیں جب اس میں بھونتے ہیں ایسے ہوتے جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے چلیں چھے یہ کشمش ہو گئے ہیں ہمارے دیکھیں اچھے سے پھول گئے ہیں اب اس کو بھی نکالتے ہیں دیکھیں چاس کلام کمرکاس اس میں اچھے دیکھے سے بھونیں گے اور اس کو جب تک بھونیں گے جب تک اس کا color change جب red ہو جائے گا اس کو بھی آم بھائے نکال دیں گے جی چلیں یہ ہے ہمارے کمرکاس یہ ہو گئے اس کو ہم ڈرائے فروٹ کے ساتھ ہی نکالیں گے اس کو اللہ دا نکالیں گے کیونکہ یہ ہاتھ ہوتی ہے اس کو یہ اللہ دا سے گرینڈ ہوگی دیکھیں جی کمرکاس نکالنے کے بعد اس میں میں ایک چمچ اور دیسی کی کھا لیا اب اس میں یہ جا رہی ہے السی السی کو ہم اس میں فرائے کریں گے چلیں یہ دیکھیں یہ ہماری السی بھی ہمارے کھا لیا اس نے اچھے اپنا آئل بھی ریلیز کر دی ہے ساتھ اس کے جانسے سی اس کی خشبو بھی آ رہی ہے اب اس کو ہم نکالیں گے بھائے یہ ہے اب یہ اس میں چھمچ اور اب اس میں جائیں گے یہ چاہر مگز یہ ہوگے یہ ہلکا ہلکا اس کو کریں گے مکس کرنے کے بعد زیادہ دے تک نہیں چھوڑنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ساتھ ہی جنسا مکس کریں گے یہ ریکھیں جی وائٹ تیل سفید تیل آگئے اس میں ساتھ یہ جائیں گے اس کو بھی قریبا مکس کرکے ہلکا 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 سا ایک منٹ تک ہلکا ہلکا سا کٹھے ہم لوگوں کو کریں گے ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی جو خوپے کا جو ہے پاوڈر ٹوکنٹ پاوڈر یہ دیکھیں جی جی یہ دیکھیں جی اب جائے گا اس میں خوپے کا پاوڈر اب یہ ان تینوں چیزوں کو اچھے دیکھے سے ہم تھوڑ دیل کے لیے بھونیں گے پھر ان کو تینوں چیزوں کو باہر نکال لیں گے جی چلے جی دیکھیں جی مارشاللہ سے خوپا چار مغرز اور سفید تیل یہ بھی تینوں اچھے طریقے سے اس میں دیکھیں جی فرائے ہو گئے ہیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال دیں گے باہر کیونکہ اسے خوپے کے اچھے پشبو آنا شروع گئے یہ خوپے کی تل کی اور چار مغرز کی ان تینوں چیزوں کے اچھے پشبو آنا شروع گئے ہیں یہ ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے بہت اتیار سے پاس ان کو نکال لیں گے اس میں ڈالا ہم نے پہلے ایک چمچ اور دیسی گھی اور دیسی گھی کا استعمال ہم پنجیری میں زیادہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں ڈھا آ رہے ہیں اب ان کچھے دیلکے سے بھونیں گے ان کچھے دیلکے سے پہلے چینج ہو جائیں اس کے بعد اس کو بھی نکالیں گے چلیں یہ دیکھیں ہمارے مکھانے ہو گئے ماشاءاللہ سرکین کا کلر اچھا سا گولڈن سالنا شروع ہو گیا یہ اس ٹیج میں پس اس کو ہم بائے نکال لیں گے اور اب نکالنے کے بعد اس کو ایک مکھانے کو اچھے دیلکے سے نتیجے کے چیک کر کے آپ کو بتا چل جائے گا کہ جو سے زور سے دبانے دبانے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اچھے دیلکے سے پس ہے یہ دیکھیں دب گیا اچھے دیلکے سے یہ سوفٹ ہو گئے اس میں یہ ہے کہ یہ ایزی گھینڈ ہو جاتے ہیں چلے 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 چل مکسی میں بھونے نہیں جاتے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے الکی آنچ میں اس کو مکس کر کے آئل میں دیسی کی میں چھوڑ دیں اس کو الکی آنچ میں اس کی سائیڈے چینج کر کے یہ خود اور خود پھولنا شروع ہو جائیں گے جب یہ اچھا دیکھے سے پھول جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے اس کو بھی دبا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا دیکھے سے یہ آرام سے توڑیں تو یہ بھی گرینڈ ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر یہ جلدی جلدی اس کو تیز ہیٹ میں اس کو کریں گے تو تیز ہیٹ میں یہ ہو جائیں گے لیکن یہ پھولیں گے نہیں اور سخت رہیں گے وہ پھر وہ مکسی میں جب آپ اس کو چلیں گے چلیں گے تو یہ پھر اس کا پاورڈر بنانا مشکل ہو جائے گا دیکھیں یہ گون کے پیر آسکتی کسی کھول گئے اب یہ اس پیر مکس کو آپ نگامیں گے بائے یہ 500 گرام سوجی تھی اب یہ سوجی کا جو کام ہے نا اب یہ سٹارٹ ہے یہ ماشاء اللہ سے ٹائم لے گا تقریبا ہمارا آدھہ بھنٹہ اس کو ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے اس کو جلنے نہیں دینا اس کو یہ اچھے طریقے سے بھوننا ہے تقریبا یہ لگے گا آدھہ بھنٹہ جب تک یہ اس کا کلر چینج ہوگا کلر چینج ہو تو اس کے بعد اس کا مکسن پر پر شروع کریں گے جی دیکھیں ہماری افسو جی اچھے طریقے سے بھنگیاں ماشاء اللہ سے اب اس سٹیج پہ ہم اب اس میں ڈالیں گے جی ایک چمچ جو سونڈ ہے جسے کہتے ہیں جی ادھرک کا پاورڈر یہ دیکھیں جی ایک چمچ بھر کے اس میں یہ ڈالتی ساتھ اس کو ذرا ساتھ مکس کریں گے اس کو کبھی کے ساتھ اس کی ہوگی مکسنگ دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی خرچ چیز کو گرینٹ کر لیا تھا پیس لیا تھا اب یہ جائیں گے اس میں اس کو ڈالٹ کریں گے اس میں یہ جی سارے ڈرائے فروٹس جو جو کچھ سا اس میں جی سامام نے اس میں کر لیا مکس اس کو گرینٹ کرنے کے بعد یہ جی اس کی کریں گے اچھی سی مکسنگ ہی اس کے دیوز اس کے دیوز سوکا اس کے دیوز اس کے دیوز اس کے دیوز اس کو کیا مکس اور یہ مکس کرتے ہوئے یقین کریں کہ پورے کچن میں اور بلکے کہنے پورے گھر میں ہی ماشاءاللہ سے اس کی اتنی اچھی کشمویں آ رہی ہیں سو جی کی ڈرائی فروٹ کی اس دیسی گی کے ساتھ اس کی بنائی کی کیا زبردست ہی کشمویں آ رہی ہیں اور اس کو اسی طریقے سے آپ بنائیے اپنے پیاروں کو سب کو کھلائیے سردی کا موسم ہے سردی میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے صبح اس کو ٹائم پہ ایک دن کے ٹائم صبح کے ٹائم پہ آپ اس کو دو چمچ لے لیں دودھ کے ساتھ یقین کریں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے بہت طاقتلی چیز ہے یہ دیکھیں جی کیا زبردست ہو گئی ہے اب اس میں جائے گا جی اسٹیج میں ہم کریں گے مکس گھڑ میں دیکھن چیز میں نے ایک کلو لے لیا تھا گھڑ اوریجنل لے لیا تھا میں نے اس میں یہ جی اس میں میں رکھوں گا یہ ساتھ اس کے چلوہو اور جڑا ہے یہ پیور گھوڑ ہے یہ سیت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے چینی سے دو گریز ہی کریں اچھی بات ہے واہد شگر سے اس میں ہم ساری اچھی طاقت کی چیزیں سارا جتنا بھی ہیں ہم استعمال کریں تو اس میں ہمیں میچھے میں بھی ایک کھڑی استعمال کرنا چاہیے یہ کہ یہ دیکھیں پورا باکس میں نے اس کا ایک کلو کا اس میں یہ میں نے ڈال لیا اور جو اس کی جو گیس جو ہے فلیور ہے جو دیکھیں جی سوری جو اس کا جو نیچے جو فلیم ہے گیس کا وہ بلکل نہ ہونے کے برابط چھوٹا سا ہرکا سا دم پہ بلکل اس میں اس سٹیج پہ یہ اس کے ساتھ ساری چیزوں کو کٹھا ہم بھونیں گے اور اچھے دیکھ سے اس کو جو گھوڑ ہے اس کی مکسنگ کریں گے یہ سارا اچھے دیکھ سے مکس کریں گے اس کو یک جان کر دیں گے کہ یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہ سارا احتیاط کے ساتھ یہ جو گھٹلیاں سے بننے ہیں گھٹلیاں سے یہ سارا ملک کرنے گا ان کو دیکھیں یہ بھی کھٹلی بنی ہوئی ہے اس کو بھی ہم یہ ازیلی مکس ہو جاتی ہے چمچ چمچ کے ساتھ کرنے تو یہ ازیلی ٹوٹ جاتی ہے دیکھیں یہ اس کو اچھے تھے کیسے یہ مکس کر لیا ہے بلکہ بھی دو تین منٹ اور اس کو اچھے تھے کیسے مکس کریں گے یہ ہے جبنے بھی اس کے اندر کی جو اس کی یہ گھٹلیں ہیں اس کو سارا اس کا پاورڈر بما دیں ساتھ اس کے یہ رکھتے ہیں یہ ہے دیکھو ایک اور گھٹلی ہے دیکھیں جی اس کو اچھے تھے کیسے میں نے سارا ہر چیز کو مکس کر کے ایک لیا بھی جان کر لیا ہے اور ہر جس میں ہم ایڈ کریں گے ساتھ یہ دیسی گی دیکھیں اس میں یہ دیسی گی ہے کہ آپ اس میں جتنا ہوگا نا اس کے ساتھ اس کی جو لائف ہے نا وہ زیادہ رہے گی اس کے خراب ہونے کے چانسز بلکل ختم ہو جاتے ہیں تقریباً یہ آپ اس کو تقریباً چھے مہینے بھی تین چھے تین مہینے تو ہے یہ چھے مہینے تک میں رکھتے ہیں چھے مہینے تک کبھی یہ خراب نہیں ہوگی انشاءالکہ بھی یہ کہ اس کو نا اچھے تھے کیسے آپ دیسی کیی ویسے بھی کھانا چاہیے اب یہ اس میں ساری جیتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہائی طاقت کی ہیں ڈرائی فروٹ ہو گیا سوجی ہو گیا آپ کو طرح ہر ایک چیز کی ایک اپنی انسانہ خاصیت ہے اور خواہیت ہے ان سب چیزوں کے دیسی کی بھی جو اینا وہ بھی اس کا بھی آپ کو بتایا کہ اس کا بھی کتنا فائد ہے تو یہ کہ اس کے ساتھ یہ کھانی دو چمچ ہی ہے دیکھیں کہ بہت اس کی بہت زیادہ طاقت ہے اس میں یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم نے اچھے دی کے سنکس کر لیا اس کو ذرا دو تین منٹ تک اچھے دی کے سی اور نکس کر کے بھونکے تو اس کا بس سمجھے کہ ہماری یہ پنجیری ریڈی ہے اس کے بعد میں آپ کو دیش آؤٹ کر کے اس کی لک دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے دیکھیں جی ویورز ہماری پنجیری ہوگے تیار اس کو میں نے کر لیا دیش آؤٹ اور یہ دیکھیں جی سہت کا خزانہ ریڈی ہے اور اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسے پی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسے پی پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹس ہمارے سے شیئر کیجئے گا اور اپنے پیاروں کو عزیزوں کو بنا کے کھلائیے گا اور اپنی سہت کا خیار رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ